اعوذ باللہ السمیئر علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا اللولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاہکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا و مولا الكونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد والاہو 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 لبیت الدیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللَّذِينَ عَضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّحْرَهُمْ تَتْحِيرًا اللَّهُ عَضْحَبَ اللَّهُ عَضْحَبَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَقَاصِبِ حُبُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَاحِبِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الٰی جَوْمِ الدِّينَ اللَّهُمَّ عَضْحِبْهُمْ عَضَابًا يَسْتَغْيْسُ مِنْهُ اَحْلُ النَّارِ آمین رب العالمين اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانِهُ تَبَارِكَهُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبلی من الصالحین صلوات حضرت سورہ صافات کی مختصر سیعیت آیت جو حقیقت میں دعا ہے خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم بارگاہ الٰہی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تُو مجھے ایک صالح اولاد عطا کر فَبَشَّرْنَا هُوْ فِي غُلَامٍ حَلِيمٍ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت ہے حضرت اکل کی مجلس میں گفتگو اس منزل تک آئی تھی کہ جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسحاق کی اولاد میں جناب عمران اور ان کی زوجہ حننہ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ ہم کو ایک اولاد عطا کرے گا تو ہم اس کو اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی بیت المغدس کی خدمت کے لئے وفق جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی بہرحال اللہ نے اس بیٹی کو طیبہ بنایا طاہرہ بنایا بطول بنایا اور عمران اور انہ کی بیٹی بیت المغدس کی خدمت کے لئے وفق اللہ نے جناب مریم کی دیکھ بھال کے لئے ایک اپنے نبی جناب زکریہ کو مقرر اور مہین کی جناب زکریہ جناب مریم کے خالو تھے جناب مریم کی خالہ کے شوہر تھے بعض روایات پر یہ بھی ملتا ہے کہ جناب مریم کی خالہ ذات بہن کے شوہر تھے لیکن مستند یہی ہے کہ وہ جناب حنہ کی بہن کے شوہر تھے اب جو کتاب میں نے پڑھیں اس میں ان بی بی کا نام نہیں دیکھا یعظم میں عرض میری جناب زکریہ جب بیت المقدس میں جناب مریم کی خیریت لینے کے لئے جاتے تھے تو سورہ آل عبران میں بیان ہوا کہ وہاں جا کر جناب زکریہ نے دیکھا کہ جناب مریم کے سامنے رس رکھا ہوا تعام رکھا ہوا ہے تو زکریہ نے مریم سے پوچھا کہ یہ تعام کہاں سے آیا تو جناب مریم نے جواب دیا کہ یہ تعام اللہ کی طرف سے آیا اندلہ اللہ کی طرف سے آیا پھر جناب مریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ واللہ ہو یرزو کو منجشاؤ بغیر حساب کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے سلامتے واللہ یہ جناب زکریہ کافی عمر طراز تھے بار سفید ہو چکے تھے کمر خمیدہ تھی ان کی زوجہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور صاحب اولاد نہیں تھے عطبہ نے اور حکمہ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ان کی زوجہ ماں نہیں مل سکتا لیکن جب جناب زکریہ نے جناب مریم کا یہ شرف اور یہ مرتبہ ملاحظہ کیا تو جناب زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے دعا کی سورہ مریم میں لفظ آیا خفی یعنی چپکے چپکے دعا اور کر رہا ہے چپکے چپکے دعا کی اب وہ دعا کی لطی سورہ آل امنان میں ارشاد ہوا کہ جناب زکریہ نے دعا کی کہ رب حبلی من لدن کا ذریعتن تیبت اور وردگار تو مجھے ایک باق و باقیزہ ذریعت اتا کر اللہ نے جیسے جناب ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی ایسے ہی جناب زکریہ کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی گئی لیکن یہ جناب زکریہ نے یہ دعا کیوں کی تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا اس لیے کی کہ جب انہوں نے مریم کو دیکھا اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مریم کے بدن سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو کلمت اللہ ہوگا جو روح اللہ ہوگا جو مسیح ہوگا کیا سمجھا ہے آپ؟ جو مسیح ہوگا جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا جو بیماروں کو شفا بخشنے والا ہوگا جو چرخے چہاروں کو میراج پانے والا ہوگا تو زکریہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہو جو اس آنے والے کی تصدیق کرے ایک سالہ بات رہے برمحمد وآلہ ایک سالہ بات اور پڑھتے ہیں برمحمد وآلہ تو جناب زکریہ نے دعا کی اللہ نے زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور جناب زکریہ کو جناب یہیہ کی بشارت دی اور قرآن میں نام بھی آیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کا نام یہیہ ہوگا اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوگا اللہ نے جناب زکریہ کو جناب یہیہ کی بشارت دی جب جناب زکریہ کو یہیہ کی بشارت دی گئی تو جناب زکریہ نے کہا کہ پروردگار کیسے میرے اولاد ہوگی میرے پاس سفید ہو چکے ہیں میری کمر خمیدہ ہو چکی ہے میری ہڈیاں بھوسیدہ ہو چکی ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا عمر ہے جو ظاہر ہو کر رہے گا کیا سکتا ہے جو ظاہر ہو کر رہے گا زکریہ کی سوجہ جناب یہیہ سے حاملہ ہوئی بہت توجہ جناب زکریہ کی اہیلیا جناب یہیہ سے حاملہ ہو علامہ ملیسی نے اپنی کتاب حیات القلوب میں تحریر کیا ہے کہ ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ جناب یہیہ نے تو سب سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی اس کا انداز یہ تھا کہ جب جناب عیسی بطن مادر میں آگئے یعنی جناب مریم جناب عیسی سے اللہ کے عمر کے ذریعے حاملہ ہو گئیں تو ادھر مریم کے شکم میں جناب عیسی ادھر زکریہ کی سوجہ کے شکم میں جناب یہیہ تو ایک دن جناب زکریہ نے جناب مریم کو اپنے گھر بلایا جب جناب مریم جناب زکریہ کے گھر میں تشریف لائے دیکھیں حزیزوں یہ سارے اشارے ہیں آپ کے سمجھنے کے لئے کہ جناب مریم جناب زکریہ کے گھر میں تشریف لائیں تو زکریہ کی سوجہ چونکہ جناب مریم کی خالہ تھی لہذا اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی خالہ اپنی بھانجی کے احترام میں کیوں کھڑی ہوتی لیکن یہیہ جو اپنی ماں کے شکم میں تھے انہوں نے اپنی ماں کو مجبور کیا مریم کے احترام مجبور کیا کس لیے مجبور کیا کہ جناب مریم کے بطن میں جناب عیسیٰ تھے علامہ ملیسی نے لکھا کہ یہ یہیہ کی پہلی تصدیق تھی جناب عیسیٰ کی نقوت کے لیے کیا تصدیق تھی یہ تصدیق یہ تھی کہ جناب یہیہ نے اپنی ماں کو مجبور کیا جناب مریم کے احترام کے لیے جناب مریم کی تازیم کے لیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جب دعوت زلشیرہ ہوئی تو مولا علی نے رسول اللہ کی تصدیق کی لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت عصد جنہوں نے رسول اللہ کو اپی گود میں پالا تھا پیغمبر انہیں ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے فاطمہ بنت عصد کہتی ہیں کہ جب محمد میرے سامنے آتے تھے تو جب میرے شکم میں علی تھے تو وہ مجبور کرتے تھے محمد کہتے تھے سلاوات بر محمد وار بھئی ایک سلاوات اور پڑھ دے پر محمد وار ایک سلاوات اور پڑھ دے پر محمد وار کھڑی ہوئی کہہ اس سے پہلے تو نہیں کھڑی ہوتی تھی لیکن جب جناب مریم کے بطن میں جناب عیسیٰ آگئے اب جناب مریم آئی تو جناب یہیہ نے مجبور کیا اپنی ماں کو کہ وہ کھڑی ہو جائیں کس لیے کھڑی ہو جائیں کہہ اس لیے کہ مریم آ رہی ہے اور مریم کے بطن میں جناب عیسیٰ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہیہ مریم کا احترام نہیں کر رہے ہیں بلکہ آنے والے عیسیٰ کا احترام کر رہے ہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں اب اگر فاطمہ آئے اور رسول اللہ کھڑے ہو جائیں تو یہ خالی فاطمہ کا احترام نہیں ہے فاطمہ کی نسل میں آنے والے ہائیزن 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 یہ رسول اللہ کھڑے ہو جائیں کہ احترام نہیں کر رہا ہے یہ ایمام حسن کا بھی احترام ہو رہا ہے یہ ایمام حسین کی بھی تذک دی�� ہو رہی ہے یہ آنے والے Quốc یہ تذک دی haber کر رہی ہے سنی lançوم تو جنابِ ذکریہ نے بھی بیٹے کی طمعنہ کیا جنابین نے بیٹے کی طمعنہ کیا جناب زکریہ نے بیٹے کی طمعنہ کیا اور طمعنہ کرنے کا ایک سبب جناب زکریہ نے اور بیان کیا کہا پرپردگان مجھے ایک بیٹا دے دیں تاکہ وہ بیٹا میرا وارس خرار پائے چونکہ مجھے وراثت کے سسلے میں اپنے اقربین سے خطرہ ہے کس سے خطرہ ہے؟ اقربین سے خطرہ ہے اپنے رشتہ داروں سے خطرہ ہے وراثت کے سسلے میں اقربین سے خطرہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ وراثت کے سسلے میں غیروں سے خطرہ نہیں ہوتا اقربین سے خطرہ ہوتا ہے رشتہ داروں سے خطرہ ہوتا ہے پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے اس لیے کہ جب وارث آ جائے گا تو پھر وراثت کے دعوؤں کے باپ بند ہو جائیں گے جب وارث آ جائے گا تو سارے وراثت کے دعوؤں کے باپ بند ہو جائیں گے پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے اب سمجھ میں آیا کہ وراثت کے سلسلے میں ہمیشہ دیکھیں آخری آدمی تک چوت دے جاتا ہوں وراثت کے سلسلے میں ہمیشہ اقربین سے خطرہ ہوتا ہے اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ تم اپنے اقربین کو بلاو کیا سر رہا ہے اپنے اقربین کو بلاو تو پیغمبر نے دھاوت سلسلہ شیرہ منعقد کی اپنے اقربین کو بلایا اب جب اقربین آگئے تو چونکہ فلاست میں خطرہ اقربین سے ہوتا ہے لہذا رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا کہا یا علی انتا وارستی یا علی تو میرا وارستی اقربین کے دل میں اقربین کے دل میں غراست کی تمنہ نہ رہ جائے غراست کی تمنہ نہ رہ جائے غراست کی تمنہ نہ رہ جائے اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں ارے بھائیہ جب محمد کے آقربین میں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ محمد کے وارز بن جائے تو منافقین میں کوئی محمد کے وارز ہے حریف وارا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا نائی 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 سنی قبلہ قبیل میں پڑھ چکا ہوں لیکن آج آپ کو ایک منزل تک احسانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد لیکن اولاد کی تمنا فاطمہ بنت اسد پیغمبر کو گود میں پالا پیغمبر فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے ایک دن گھر میں آئے کہاں مادر اگرامی بھوک محسوس ہو رہی کچھ کھانے کے لئے ہو تو دیجئے کہا بیٹا اس لئے گھر میں کھانے کے لئے کچھ موجود نہیں ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا بازو پکڑا حجرے سے لے کے سہن میں آئے سہن میں خجور کا ایک سوکھا ہوا درست لگا سوکھا ہوا درست شاکھیں نہیں تھی پتیاں نہیں تھی پھر نہیں تھی سوکھ چکا پیغمبر بنت اسد کو لے کے آئے اللہ کے اللہ کے رسول نے اپنا دست اجاز خجور کے سوکھے ہوئے درخت پرکھا یہ درخت سوکھا ہوا سوکھا ہوا سوکھا ہوا والی سوکھا ہوا سوکھا ہوا ہاں ہاں جنابِ اولاہیم کیا کہہ رہے ہیں صالح بیٹا عطا کر جنابِ زکریہ کیا کہہ رہے ہیں طیب و طاہر بیٹا عطا کر فاطنہ بن جیسد یہ نہیں کہہ رہی ہے صالح بیٹا عطا کر طیب و طاہر بیٹا عطا کر شجاہ بیٹا عطا کر عالم بیٹا عطا کر بلکہ قریب پروردگار مجھے ایک ایسا ہی کیا سوڑا ہے انہاں کے لئے تبدو فرمائیے گا مجھے محمد جیسا بیٹا عطا کر جو اس محمد کا بھائی ہو جیسا بیٹا عطا کر جو اس محمد کا تھا یہ فاطمہ بن تیسد کے دعا قبول ہوئی کہہ مولا عطا کی بلادت ہوئی اور بنت اصد بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے باہر نکلی تو رسول سامنے آئے آگے کیا کہاں میرے تھائی کو مجھے دے دیجئے کیا آپ نے اب کوئی فاطمہ بن تیسد سے کہے کہ یہ پہلے تو بیٹے موجود ہیں کہ یہ محمد کے بھائی نہیں ہیں طالب ہیں جعفر ہیں عقیل ہیں یہ محمد کے بھائی نہیں ہیں ہو سکتا ہے بنت اصد جواب دے کہ وہ محمد کے بھائی تو ہیں مگر محمد جیسے نہیں ہیں محمد جیسے نہیں ہیں محمد جیسے نہیں ہیں اب میں مانگ رہی ہوں مجھے محمد جیسا بیٹا عطا کر کیا سمجھے ہیں ان بھائیوں کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو عشانے والے کا ہوگا لہذا اب ان جیسے دعا کریں مجھے ایسا بیٹا عطا کر اب جس کے دل میں انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا دیکھیں ایک دعا بیٹے کی ابراہیم نے کیا ایک دعا بیٹے کی زکریہ نے کیا ایک بیٹے کی دعا فاطمہ بنت اصد نے کیا لیکن ذرا ساری دعاوں کا تمنلاؤں کا تذسیہ کیجئے ابراہیم اس لیے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ کوئی بیٹا نہیں ہے زکریہ اس لیے بیٹا مانگ رہے ہیں کہ کوئی فارس نہیں ہے بنت اصد ایسا بیٹا مانگ رہے ہیں کہ بیٹے تو اے مگر ایسے نہیں ہے مگر علی بیٹا مانگ رہے ہیں حسنائن کے ہوتے ہوئے ہیں موسیقا 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 یہ امام حسن اور امام حسائل کے ہوتے ہوئے موسیقا تو رویا حسن حسائل کے ہوتے ہوئے مولا علی کہا رب بھئی آخیل کسی ایسا خاندان میں شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فردن پیدا ہو جو کربلا میں حسائل کے کامہ دیکھیں ایک اور روح اب بالکل اچھودا روح آپ کی خدمت پر پیش کرنا ہوں فاطمہ بن جیسا کی دعا کیا تھی مجھے ایسا ہی بیٹا عطا کر کیسا بیٹا محمد جیسا بیٹا عطا کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شان محمد وہی شانِ علی کیا سنوے یہاں جو محمد کی شان وہ علی کی شان وہ افتاب تو یہ مہتاب وہ بھی نوری یہ بھی نوری وہ بھی پاک یہ بھی پاک وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے ان کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ان کے بغیر بھی اسلام مکمل نہیں ان کو نہ مانے تب بھی جہنم میں جائیں ان کو نہ مانے تب بھی جہنم میں جائیں محمد و علی میں نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود پہلے ہمبر اسلام نے فرمایا یا علی انتا من نہیں وہانا من کا تم اس سے ہو میں تم سے ہو تو کوئی فرق نہیں تو جب ہر چیز میں ایک جیسے ہے تو مولا علی نے ایک منظر دیکھا کیا منظر دیکھا علی نے چارز کر رہا ہوں علی نے کیا منظر دیکھا کہا علی نے یہ منظر دیکھا کہ رسول کے ایک زانو پر حسین تشریف فرما دیکھیں مولا کی عطا ہے قسم خدا کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا پوری تو وہ جواب عطا کی جاتا دوسرے زانو پر امام حسین پر ایک زانو پر امام حسین ہے دوسرے زانو پر پیغمبر کے اپنے بیٹے جو جناب ماریہ ایک چفتیہ کے بطن سے ہیں جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں جبریل امین آزل ہوئے آنے کے بعد اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے ایک وقت میں دو اثر محبت اچھی نہیں لگتا ایک کو دوسرے پر قربان کر دو ایک کو دوسرے پر قربان کر دو چاہے حسین کو ابراہیم پر قربان کر دو یا ابراہیم کو حسین پر قربان کر دو بیغمبر نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا کیا سننایا کچھ دن کے بعد ابراہیم کی وفاد ہو گئی پیغمبر نے اپنا ایک بیٹا حسین پر قربان کیا اللہ کے رسول نے اپنا ایک بیٹا حسین پر قربان کیا چونکہ علی کو نبی کا جائزہ رہنا تھا ہرہی بارشاہ ہرہی بارشاہ ہرہی بارشاہ دیکھیں کمنا میں تین دن سے مہلش پڑھنا اور نیرے جیسے جاہل کے لیے بڑا مشکل کام تھا سرکار کمر بنی آشم کے لیے پوری نو مہلش سے پڑھنا لیکن بہرال میں نے کوشش کی بی بی زہرہ کی عطا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں میں اسے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں مجھے نہیں مرد لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں جتنی مہنہ سے پڑھ رہا ہوں میں ابھی آپ کے حسن سمان سے مطمئن نہیں ہوں ایک سلوات کو نمبر ہو آمازالہ جو چیزیں میں پیش کر رہا ہوں بڑی مہنس سے آپ کے لیے لائے بہت توجہہ آپ اتنا کی جاتا ہوں تو علی کے دن میں بھی تمنہ پیدا ہو کہ اگر پیغمبر نے اپنا ایک بیٹا حسین پہ قربان کیا تو میں بھی اپنا ایک بیٹا حسین پہ قربان کروں لہذا بیٹا مانگا لیکن کیونکہ یہ دعا علی کی دعا تھی سمجھ رہا لہذا ایک بیٹا مانگا تھا اللہ نے ام البدین کے بدل سے چار چار بیٹی ہاتھا تھا اللہ نے ام البدین کے بدل سے مولا علی کو چار چار بیٹے ہاتھا تھا تمنہ کس سے ظاہر کی جنابِ عقیل سے پھر میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کیا مولا علی ہاتھ اڑھا کے دعا نہیں کر سکتے تھے یہ جنابِ عقیل سے تمنہ کیوں ظاہر کی کیوں ظاہر کی دنیا پر عقیل کے مرتبے کو بھی ظاہر کرنا تھا جب آپ نے غور بھی کی کلچ کمک علی کے بھائی نے کو چھوڑ دیا تھا وہ تو وہاں چلے گا تھے چلے گئے محرم آنے سے پہلے محرم آنے سے پہلے ابھی محرم آیا ہی نہیں اور کشمانہ اہلی بیت پر حل چل بر جاتی اپنے بچوں کو سکھا جاتے تھے اگر آواز آ رہی ہو تو چلتی چلتی گزر جانا اتداری کے مناسے میں شریک نہ ہونا چونے شریک ہونا اس لیے کہ اگر کہے اور سنا تو کہیں تم پاسر نہ ہو جائے کہیں تم پاسر نہ ہو جائے کہیں تم پدل نہ جاؤ محرم سمجھاتے ہیں نا میں کہا بھئی اینکی مہینی سمجھنا جانا یہ شیہ اینکی مہینی سمجھنا جانا زرہ دور رہنا کہیں اگر دوستی بھی ہو تو چلے نہ جانا کہیں ایک مہینے سن لی کہیں ایسا نہ ہو اثر ہو جائے دوبارہ پھر چلے جاؤ دوبارہ پھر چلے جاؤ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کالے کپڑے پہنگے چلے جاؤ وہ کسی بچے سے کہا آپ نے کبھی کسی بچے سے کہا آپ نے کہ دیکھوں ان کے اشتماع میں نہ جانا ان کے میرات میں لے جانا ان کے جسے میں لے جانا وہاں اشتماع ہو رہے وہاں نہ جانا کہ ہم کبھی نہیں کہتے اپنے بچوں سے وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ بچے خود نہ جائیں باتا لگ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہا وہاں نہ جانا وہاں نہ جانا کیوں کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے یہ ہمارا خون ہے کیا دنایا ہمارا بچہ ہے ہمارا بچہ ہے ہمیں 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 اپنے بچوں میں بھر بھر ہوتا ہے کیوں کیوں بھر ہوتا ہے ارے یہ بچہ بہکے گے کیسے یہ پیدا ہوا تھا اس کے کان میں جو آزان ہوا قامت کہیں گئی اس پہ اشدوانگ نالیان ملیو رہ گا ہمارا بچہ 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 ہمارا موسیقی 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 ہمیں اپنے بچوں کو confidence ہے ہمیں یقین ہے کہیں بھی چلے جائے ان کے استعمال میں چلے جائے ان کے جرسے میں چلے جائے یہ بدلنے والے نہیں ہیں کسی بھی تقریر سنے لیکن یہ بدلنے والے نہیں ہیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں اب ہمیں بتاؤ کہ کسی کے بھی استعمال میں جا کر جب ہمارے بچے عقیدہ نہیں بدلتے تو کسی کے دربال میں جا کر علی کا بھائی گیا موسیقی مولا علی کی زندگی میں جناب عقید شام نہیں گئے لوگ بحث کرتے ہیں زندگی میں نہیں علامہ ابن عبد حدید موتزلی اپنے کتاب شرح نحج البلاوہ میں تھیروں دلیلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ جناب عقید مولا علی کی حیات تیبہ میں ہاں کے میں شام کے دربال میں نہیں مولا علی کی شہادت کے بعد جناب عقید ایک جملہ کہہ رہا کہ مولا علی کی شہادت کے بعد جناب عقید حق گوئی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اسی طرح سے حاکم شام کے دربار میں پہنچے جیسے موسیقی دربار فرعون میں پہنچے ایک سلوار پر مکمل وہاں آپ نے شاید جملے کا مکمل لجف فاصل نہیں کیا مہتے ضرور لیکن وہاں جناب عقید نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے جناب عقید مشہور تھا ایک تو نصاب عرق تھا ایک پوری مجلس درکار ہے جناب عقید کے لیے اس وقت آمنے وقت پہ گنجائش نہیں ہے اور آگے کی مجلسوں میں پہ گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ اگر یاد رہا تو پڑھان کی مسجد میں آپ کے سامنے ہیں ایک پوری اس میں جناب عقید کا تذکرہ بھی کروں گا اس وقت بہت اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے کہ جناب عقید نصاب عرق چلے اور نصاب عرق ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی میں جواب نہیں ہے دیکھیں میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں حاضر جوابی اور چیز ہے اور مو بھٹ ہونا اور چیز ہے آپ غور کرنا ہے حاضر جوابی ایسی چیز ہے جس کی جتری تعریف کی جائے کہاں لیکن مو پھٹ ہونا لائق مضمت مو پھٹ ہونا لائق مضمت ایسے نہ بنیے بالکل ایسے نہ بنیے کہ سامنے والا کو محفل میں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگے کہ نہ معلوم کیا کہے تھے سمجھئے جو میں آپ اس کروں ایسے نہ بنیے کہ سامنے والا کسی بھی بزن میں ڈرے کہ سامنے والا کسی بھی بزن میں ڈرے میں یہ کسی عزت اتار دیا کوئی ٹھیکانہ نہیں ایک صلاواہ جنہیں آپ مضریاں جس کی گفتگو سے اس کو شر سمجھ کے لوگ ڈرنے لگئے ایسا آدمی خدا کی لعنت کے مستحق ہوتا ہے جنابِ اخیر حاضر جواب تھا حاضر جواب تھا کسی نے کوئی سوال کیا فاوراں جواب دیا جنابِ اخیر کچھ چیزیں انشاءاللہ بڑھانکی مسجد میں آپ کے سامنے ارز کروں تو یہ جنابِ اخیر حاکمِ شام کے دربان میں چلے گئے لوگ اتحاب حاکمِ شام کے دربان میں اخیر چلے گئے چلے گئے چلے گئے میں اس مندنے کے سامنے آخری جملہ جنابِ اخیر کے سسلے میں ارز کرنا اب اس کے بعد انشاءاللہ ربطِ مسائب ہے کہ اخیر کہے ضرور لیکن ہم کہتے ہیں کسی کتاب کا حوالہ لائے کہ ہم کو دکھاؤ کہ اخیر نے حاکمِ شام کو ایک مرتبہ اپنی زبان سے امیر المومنین کہا اپنے غوری نے کہا ایک مرتبہ اپنی زبان سے اسے خلیفت المسلمین کہا اگر کہا ہو تو ہمیں بتاؤ جب بھی کہا تو چاہا کیا کہکے مخاطب کیا حضرت و بھائی ہم نے دیکھا تو دو ہی جملے ملے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو بہرحال اس سسلے کے بھی ایک تاریخ ہے آپ خاموش تو نہ رہیں گے دو ہی جملے ہیں یا تو ہندہ کا بیٹا کہکے مخاطب کیا یا تو جب مخاطب کیا تو کیا کہکے مخاطب کیا کہائے ہندہ کے بیٹے نہیں سمجھے شاید سارے حضرت کیا کہکے مخاطب کر رہے ہیں آئے ہندہ کے بیٹے یا تو ہندہ کا بیٹا کہکے مخاطب کیا یا پھر محرومِ ولدیت کر کے موسیقی 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 مولا موسیقی موسیقی اللہ کے رسول تاہا یاسی مضمع متصر بشیر نظیر نور اول خلق اول عشق اول آمینہ گلال عبداللہ کے یتیم ابو طالب کی قوت کے پروردہ بہل امبر اسلام نے جناب عقیل کے لئے ارشاد فرمایا کہ میں دو وجہوں سے عقیل کو دوست رکھتا ایک دو عقیل کی ساتھی صفات کی وجہ سے انہیں دوست رکھتا اور دوسرے کس لیے دوست رکھتا کہ میرے چچا ابو طالب عقیل سے بہت زیادہ محبت کرتا کچھ غور کہ آپ نے نبی کی محبت کا ایک میار یہ بھی ہے کہ یہ اسے چاہتے ہیں جسے ابو طالب چاہتے ہیں اور اس کے بعد مولا علی کی طرف مخادر ہوئے اجالی یہ عقیل ہے ان کا ایک بیٹا میرے لال حسین کو قربان ہوتا ہے اور اس کی شہادت پر مومنین گھریا کریں الحمدللہ جو بہتدار ہیں جو نوی زلجہ کو جنابِ مسلم ابن عقیل کا جابعو کٹا خدا جانے کیوں ہوں خطیبیت پر یاد آگیا میں نے سنا وزیر بیٹ میں جناب گنن صاحب کے مقام پر نوی زلجہ کو مجلس ہو رہی تھی خطیبیت پر پڑھ رہی تھی سامنے جنابِ مسلم کے تابعوے سجا ہوا رکھا صرف احساس کی ضرورت ہے آپ سر بیٹ کرویں انہوں نے تابعوی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ جو آئمہ کے تابعوی اٹھاتے ہیں مولا علی کے تابعوی اٹھاتے ہیں امامِ حسن کے تابعوی اٹھاتے ہیں امامِ جنالعبدین علیہ السلام کے تابعوی اٹھاتے ہیں امامِ محمدِ باقر کا تابعوی اٹھاتے ہیں اس میں جتنے تابوت ہیں وہ کسی نہ کسی تابوت کی شبی سمجھ رہا ہے تابوت کی شبی ہے یہ جو جنابہ مسلم کا تابوت رکھا ہوا ہے یہ کسی تابوت کی شبی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں لاشا اٹھایا ہی کہاں گیا ہاں تو لاشا کے پیر و رسی باہر کھا ہو کوفہ کی گئیوں میں گھینہ جا رہا ہوں فرمائش کو عرض کر رہا ہوں جنابہ مسلم کے چار بیٹے دو بیٹے کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو دو بیٹوں کو لے کر مسلم کوفے آئے جب مسلم شہید ہوئے مسلم کے بچوں کو قائد خانے میں ڈان دیا ہے کام کو قائد خانے کوفے میں مسلم کے بچے قائد ہیں حسین دو محبن کو کربلا کے سردھمین پہ بہت گئے بچے کوفے کے قائد خانے ہیں آقا حسین اور ان کے بچوں پا پانی بند ہو گیا بچے قائد خانے میں کچھ بتا دیں کیا ہوگا روزِ آشورہ حسین شہید ہو گئے بچوں کو معلوم نہیں کہ ججا مارے گا لڑا ہوا قافلہ کوفے سے گدر گیا بچے بچے حسین کے اہلِ حرم زندانِ شام میں مسلم کے دو بچے کوفے کے قائد خانے ہیں تقریباً ایک سال ہو گئے مسلم کے بچے قائد خانے میں رہے سال بیٹ گیا مسلم کے بچے قائد خانے میں رہے ایک دن ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ ہم کب تک قائد خانے میں رہے ہیں آہ شام کو جب داروں اللہ زندان ہمارے لئے کھانا لے کے آئے تو ہم خود سے اپنے عطاق اس طرح مسلم کے بھائی نے اتفاق کیا بہتر شام کو دروہ میں زندان دو چھوٹے چھوٹے کھونوں میں پانی اور چوکی روٹی کے سکے ہوئے ٹھوکلے لے کے آئے بچوں نے دروہ زندان کی طرف دیکھنا شروع کیا بہر حال انسان تھا نے کہا بچوں دیکھ کیا رہا ہے کہا ایک بات بتاؤ کہا تم محمد کو جانتے ہو پس نے کہا ہم اور محمد کو نہ جانے اللہ کے رسول تھے ہم انہیں کا کلبہ بڑھتے ہیں اچھا تو تم علی کو بھی جانتے ہو پس نے کہا ہم انہیں بھی جانتا ہو کہا بھائی تجھے مالوں ہے کہ ہم کون ہیں کہا مجھے نہیں مالوں میں اتنا جانتا ہوں کہ تم ابن زیاد کے قائدی ہو اب بھائی ہم محمد کے بھائی آلی کے نوازے کہ تم کون ہو کہا میرا نام محمد ہے میرا بھائی کا نام ابراہیم ہے اب مسلم امنی آقید کے بھائید ہے کہا رسول ہے لگتا قائد خانے کا دروازہ دھولا کہا بچوں میں تمہیں زیادہ در قائد میں نہیں نکھ سکتا اب میرا جو بھی حاضر ہو بچے قائد خانے سے بہار نکلے سن سکیں گے آپ کیا کہا ایک مرتبہ دروازہ زندان کی طرف دیکھا کہا بچوں جاؤ کہاں جانے چاہتے ہو جاؤ ایک مرتبہ بچوں نے کہاں کہاں جاؤ ارہاں ہمارا کوئی دھولتے جائے ہمارے بابا شاہید گئے دھولے گئے ہمارے بابا کے پیزبان ہانی کو بدل کر دیا گیا ہم جانے تو کہاں جائے بچوں نے کہاں اگر جائیں گے تو مدینہ جائیں گے کہاں بچوں میں کوئی ترکیب نکالتا ہوں کہ تم مدینہ پہنچ جاؤ بچوں کو لے کے چلا اب درہاں سوچیے رات کا اندھیرہ صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہیں رات کا اندھیرہ درہاں وزدان دونوں بچوں کو لے کے چلا دور سے ایک کافلہ مدینہ کی جانب جا رہا تھا اس نے دکھائیں آپ کو دیکھو بچوں کو کافلہ ہے جو مدینہ کی جانب جا رہا ہے جاؤ بچوں دول کے اس کافلے میں شریک ہو جاؤ بچے کافلے کی طرف دونے ہوا تیز چلی ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کی آندھی نے توفان کی صورت اختیار کی دوروں میں زندان واپس جا چکا تھا تو دوفان بچوں اور کافلہ کے درمیان آ گیا بچے کافلے تک نہ پہنچ سکے اب جب دوفان ختم ہوا تو بچوں نے اپنے کو تنہا پایا کافلہ جا چکا تھا اب ترہا سوچی حضیدوں کے دیار غیر میں دشمنوں کے شہر میں بے وفاؤں کے کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے تنہا کبھی ان گلی میں جاتے ہیں کبھی ان گلی میں جاتے ہیں بھٹکڑے بچے کوفے کی گلیوں میں یہاں تک کہ حساس ہوا کی آزار صبح ہونے والی دونوں بچے ایک پیر بچوں کے بیٹھ گئے صبح نمودار ہوئے ایک عورت اس پیر کے نیچے کھوٹا تھا اس پر پانی بھرنے کے لئے آئے اس نے دول ڈالا اب جو پانی میں دیکھا تو دیکھا تو چاند چمک رہے تھا سر اٹھایا دیکھا دو بچے در اکھو بیٹھے ہوئے کہا بچوں کھونا تو نیچے آجا بچے نیچے آجا اب بچوں کچھ اپنا تعریف کرا کہنے لگے کیا حسین بچے ہیں کیا خوبصورت بچے ہیں ان کے ماباپ کہاں جلے گئے یہ بچے در اکھو جو نہیں پیسے پیٹھ گئے اب بچوں بتاؤ تم کہو لو بچوں نے کہا بیوی پہلے جو بتاؤ بچوں ہماری دوست ہو یہ دشمن اب بچوں ہمیں اپنا دوست سمجھو بچوں نے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں بچوں کو اپنا چھوٹے 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 بچے تھے بچے بسطر لگایا بچے بسطروں کو بیٹھے کھانا تیار کیا بچوں کو اپنا چھوٹے 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 بچے تھے بنا بنا کے کھلائے بچوں کہتے رہے کہ ہم اپنے ہاتھ سکھا لیں لیکن مومنہ کہہ رہی ہے بچوں یہ خدمت آج بچوں کو اجام دے دی اس لیے کہ میں بھی ماں ہوں میں چانتی ہوں کہ ماں سے چھوٹنے کے بعد بچوں نے شاہر نہیں ہوتا کہ بچوں ایک سانسا جانے کا عرصہ ہو گیا تو ماں سے جداؤ آج کی رات آج کی رات تم اس حجرے میں آرام کر لو کب صبح تو انتظام کروں گی کہ تم کو مدینہ پہنچ بات بچوں نے کہتے ہوانا بہت بہت شکریہ بچے جا کر حجرے میں لیٹے خدا لعنت کرے اس کا شاہر اس کا نام عرص تھا کافی رات گزننے کے بعد بھر آیا اس نے پوچھا کہ یہ بتا گیا آج دیر میں کیوں آیا اس نے کہا غضب ہو گیا مسلم کے بچے قید خانے سے کہیں چلے گئے ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو بچوں کو زندہ یا قتل کر کے ان کے سر لے کے آئے گا ہم اسے بڑا انام و اخرام لیں گے پھر تلوار لے کر کھوڑے پہ سوار دن بھر بچوں کو کھونتا رہا بچے مجھے نہیں ملے میں نے کھوڑا ہلاک ہو گیا اگر بچے نہیں ملے اگر بچے مل جاتے تو میں انہوں قتل کرتا ان کے سر لے کے جاتا مجھے انام و اخرام ملتا اس نے کہا باہمت ترے اوپر ارے بچوں کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا رسول کے گھر کے بچے ہیں کچھ قیامت کبھی خیال ہے یا نہیں ہے اس نے کہا میرا نے رسول پاقیدہ ہے اینے قیامت پاقیدہ ہے مجھے تم مالے دنیا چاہیے اگر بچوں کو قتل کر دیتا ہے تو کچھ نہ ماصل ہو جاتا بہرحال اس نے کھانا لاکے دیا اس ملون نے کھانا زہر مار گیا اپنے بستر پر لیٹا جب نصف شب گزر گئی تو ایک بھائی کیا آپ بلی دوسرے بھائی کو جگایا کہ بھائیہ ابھی ابھی میں نے عجیب خواب دیکھا کہ بھائیہ ابھی میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں موجود ہیں اور اللہ کے رسول تشریف لائے مولا آلی ہے بی بی زہرہ ہے ہمارے بابا ہے رسول اللہ ہمارے بابا سے کہہ رہے ہیں مسلم یہ بچے کب تک نشمنوں کو بھی ادھر آئے ہیں ہمارے بابا نے کہا ہے اطلاع کے رسول اب یہ بچے بہت جلد ہمارے قلیب آنے والے ہیں دوسرے بھائی نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ راج ہماری زندگی کی آخری راج ہے دو رہا بچے گریہ کرنے لگے اس ملون کے کانوں میں بچوں کی آواز آئی یہ بسٹر سے اٹھا زوجہ سے کہا یہ بتاؤ کہ اس حضرے میں کون ہے زوجہ نے چھپانا جہاں اس نے چراف چلایا چراف لے کے اس حضرے میں پہنچا دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے ہیں بچوں تم کون ہو بچوں نے بھائی سوال کیا کہ تم ہمارے دوست ہو یہ دشمن اس ملون نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں میرے گھر میں وہ بتاؤ کہ تم کون ہو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا مسلم انہیں اخیر کے بچے ہیں بس حضر جیسے ہی یہ کہا ہماری چانے قربان اس ملون نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخصانوں پار کو ظلم کیا کو شمرد کرونا میں بی بی سکیرہ میں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بالوں کو پکڑ کے لے کے چھل سانے خانہ میں آیا اب ابھی تو میں نے دو روایتیں دیکھی ایک روایتیں دیکھی کہ اس ملون نے جیسے یہ سامنے ستون ہے اس طرح سے ایک ستون کے سہارے دونوں بچوں کو باندیا راڑ بر بچے اسی حالم میں کھڑے رہے ایک دوسری روایت میں ہے حضرت کہ صاحب امانیو سکتائر نے لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ اس ملون نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو بسے پر باندیا اور بچوں کو سینے کے بال زمین پر لٹھا دی رات بار مسلم کے یدیم اسی حالت میں بڑے رہے رات بار ہر اس کی زوجہ ہر اس سے منت کرتی رہی نجامت کرتی رہی سمجھاتی رہی اس ملون کی کوئی سمجھ میں نہ آیا صبح ہوئی دونوں بچوں کو لیا تلوار لیا اور اس کے بعد دریعہ کے کھنارے پہنچا اپنے غرام کو تلوار دی کہا ان بچوں کو قتل کرتی غرام بچوں کو قریب گیا بچوں نے غرام کو لیا کہا تو بلال حبشی کو جانتا اس تک ہاں جانتا رسول کے موزن تھے لیکن تمہارا بلال نے کہا تعلق ہمارے ہی گھر کے تو موزن تھے ہم رسول کے خاندار دیتا ہے لوگ رکھ رہے ہیں ہم مسلم اپنے حقیل کے بچے ہیں غرام نے تلوار بھیگ دی کمہ ان بچوں کو قطر نہیں کروں گا اس ملون نے اپنے غرام کے سر تل سے جدہ کیا بیٹے کو حبم دیا کہ کھوئی نے قطر کر دیو بیٹا قریب آیا بچوں نے اس کے بیٹے کو دیکھا کچھ جوان ہے ہمارا بھی ایک جوان بھائی ہے نام اکبر ہے صورت میں سیرت میں رفتار میں بفتار میں اللہ کا نصورت ہے مجھا دے اب اس کے بیٹے نے بھی انکار کیا میں بچوں کو قطر نہیں کروں گا اس نے بیٹے کو قطر کیا اب ہاں اس کے زوجہ جب سمدی اب تو یہ ملون خود قطر کرے گا آگے پڑھ کے اس کے پیروں سے لے بڑھ گئی اس نے اپنی زوجہ پر بھائر گیا زوجہ بھی زخمی ہو گئی اپنے آپ سوچی حضیدوں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہا ہے ہمارا ایک ہمدر بلان قطل ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو بھی قطر کر دیا اپنی زوجہ کو زخمی کر دیا اب چھوٹے چھوٹے بچے ہاں حضیدوں یہ چروان لے کیا آگے بڑھا ہاں پہ مارے میں کیا ہوگا جب بڑے بھائی کی طرف بڑھا چھوٹا بھائی سامنے آیا میں نے مجھے کھڑا میں دیکھ نہ دکھوں گا کہ میرے بڑے بھائی کو مرے سامنے مارا جائے چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا بڑا بھائی لیٹھ گیا کہ نہیں پہلے مجھے قطر کر دے اس لیے کہ جب بھرتے چلے تھے تو اپنا نے کہا تھا کہ جھوٹے چھائی گا گھران لگنا بس بھائی سامنے دونوں بچے زودہ حیرس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں بی 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 دیکھو جو ہم قطر کر ڈالے جائے جو ہمارے خون میں بھرے ہوکے قرطے اتار جائے اپنے پاس رکھ لینا جب کبھی مدینہ جانا نصیب ہو تو محلہ بنی حاشم میں چلی جائے ہماری ماں کی خدمت پر یہ قرطے پیش کر دینا وہ بی بی کہتی ہے بچوں مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ تمہاری ماں کون ہے کہ بڑا آسان ہے محلہ بنی حاشم میں ہر دروازے کے سامنے تو گدرنا جس دروازے کے اندر سے آواز آئے کہ میرے بچوں کی خوشبوہ آ رہی ہے ہر اس کی درواز چلی اس نے ان کے بچے قدل ہوئے اس دی بی نے آگے پر اس کے بچوں کے خون میں بڑھے ہوئے کردے ہوتا رہے اپنے پاس رکھے وہ ستی تو مجھے سوام ہو رہی ہے دیکھیں اگر کسی ماں کے بچے مر جائے تو ماں کو یقین آ جاتا ہے لیکن اگر کسی ماں کا کوئی بچہ کھو جائے تو ماں کو یقین نہیں آتا اگر کوئی خبر بھی دے دے کہ بچہ مر گیا مثلا زمندر پر ڈوب گیا لاشا بھی نہیں ملا لیکن ماں کو یقین نہیں آتا ہر آخر کو سمجھتی ہے کہ میرا بچہ آ گیا مسلم کی زوجہ کے دو بچے کربلا کے میدان میں مارے گئے ان کی ناشے دیکھ لی سمر آ گیا بچے مارے گئے لیکن دو بچوں میں پتہ نہیں ہر وقت پریشان تو کوئی ایک نائک دن میں بچے آئیں گے ضرور کوئی تو ہو جو مجھے بتائیں کہ میرے بچے کہاں ہیں کبھی شکوا کر رہی ہیں کبھی دعا کر رہی ہیں کبھی یقین کا اظہار کر رہی ہیں کہ میرے بچے آئیں گے ضرور حضرت کو ایک دن ہے اس آیا کہ زوجہ مسلم بی بیوں میں گھری ہوئی بیٹھی آئے جنا پہ ام میرا باپ دنہ سانے رہی ہیں جنا پہ ام لیلہ حاصل بہت رہی ہیں کہ زینب سر پہ ہاتھ رکھے ہو رہے ہیں ام کو سمجھانے کی کوجد کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ مسلم کی دودھا کری ہو گئی دیکھو میرے بچے آ گئے میرے بچوں کی خجبو آ رہی ہیں اور ایک بی بی گھر میں داخل ہوئی تو خون میں بڑے ہوئے کرتے ہیں مسلم کی دودھا کے سامنے پیجھ گئے کہ بی بی یہاں کے بچوں کے کرتے آئے علی کرتوں کو بیٹھ میں رکھ دیا گیا چاروں طرف سے بی بیوں نے آن آ گیا وہ محمدہ وہ ابراہیمہ وہ حسینہ وہاں وہاں